انبیاء کی مالی وراث نہیں ہوتی جو انبیاء کی وارث علماء ہوتے ہیں جی بالکل وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں وہ حدیث آپ کو دکھا ہوں تاکہ الفاظ میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے یہ کتاب ہے اصول کافی عزیزو اصول کافی جلد نمبر ایک یہاں پر صفحہ نمبر ادتیس میں یہ حدیث ہونی چاہیے فقت العلماء ایک منہ یا یا باب الصفت العلماء العلماء ورثت الانبیاء یہ علماء ورثت الانبیاء یہاں پہ ان العلماء ورثت الانبیاء امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں انبیاء درہم دینار کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے وراثت میں جو دیا ہے اپنے احادیث کو دیا ہے فمن اخذ بشیئ منہا فقد اخذ حظاً وافرا اور جس نے احادیث انبیاء کو سیکھا تو اس کو بہت بڑا سرمایہ ملا ہے تو یہ ان کے بچوں کے لئے بات نہیں ہو رہی ہے دیکھیں انجیز یہ بات ہو رہی ہے یہ امت کے لئے امت کے علماء کے لئے جو امت کے علماء ہیں یا پرانے امت کے علماء تھے ان کے انبیاء نے ان کے لئے پیسے تو نہیں چھوڑے ان کے لئے شریعت چھوڑی اپنا سنت چھوڑا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کے بچوں کی بات نہیں ہے یہ امت کے لئے علماء ورثت الانبیاء ہے جی ہاں علماء ورثت الانبیاء ہیں علماء کیسے عرص ملتا ہے انبیاء سے فیسے نہیں ملے علماء کو علماء کو کیا ملے احادیث ملے سنت ملے علم ملا ہے انبیاء علیہم السلام اس کی بات ورہی یہ مطلق نہیں ہے کیا کسی نبی نے کوئی عرص نہیں دیا ملاحظہ فرمائیے یہ قرآن کی آیت ہے اوذ باللہ من الشیطان الرجیم وورث سلیمان و داود سلیمان نے داود سے سلیمان کو عرص ملا ہے سلیمان کو داود سے نصر قرآن کریم ہے کہ سلیمان کو داود سے عرص ملا اور اس میں آپ کی ختم میں ہے کہ پتہ نہیں آزار گوڑے تھے کس طرح کے گوڑے تھے اور بہت سارے جائیداد اس کو عرص میں ملا تھا اب ذات سلیمان کا سنت یہ بھی جو کہتے ہیں نا جی کہ انبیاء کرام سے جو ملی ہے وراست علمی ملی ہے ہاں امت کے لیے لیکن ان کے بچوں کے لیے کیا میں دکھا ہوں آپ کو یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد طبقات ابن سعد المجلد الثانی یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو پندرہ میں ملاحظہ فرمائی یہ حدیث صحیح بھی ہے میرے عزیزوں اچھا اس طرح کے حدیث آپ کے کتب میں بہت گفت کہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تطلب مراثہا ابو بکر سے اپنا مراث مانگنے وجاع العباس عباس بھی آئے مراث مانگنے آئے امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آئے ان کے ساتھ ابو بکر نے یہ روایت پڑی ہے قال رسول اللہ لا نورس صلی اللہ علیہ وآلہ ما ترکنا صدقہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ورث سلیمان داوود وقال زکریہ یریثني ویریث من آل یعقوب تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دو قرآن آئیت پڑی ہے ان کے ابو بکر کے مقابل ابو بکر نے جب یہ حدیث پڑی ہے انما عشر الانبیاء لا نورت ما ترکنا صدقہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے دو آیات سنائی ہیں ورث سلیمان داوود وقال زکریہ یریثني ویریث من آل یعقوب انبیاء کی مراث ہوتی ہے ان کے بچوں کے لئے مراث ہوتی ہے لیکن امت کے لئے امت کے لئے ان کی کوئی مالی مراث نہیں ہے امت کے لئے ان کے لئے کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی ہے سنت حدیث ہے جی اور جناب